اگر آپ دیکھ رہے ہیں دھن دولت اور میں ہوں ویویک لاؤ پچھلے مہینے آر بی آئی نے بیاج دروں میں آدھا فیصدی کی کٹوٹی کا اعلان کیا تھا اس کے بعد بینکوں نے ایک کے بعد ایک بیاج دروں میں کٹوٹی کرنی شروع کرتی اس سب کے بعد تو ہوم لون گراہک بھی ایم آئی میں رہت کی امید کرنے لگے لیکن کیا واقعی آپ کی ایم آئی میں کمی ہوئی ہے کیا نئے ہوم لون گراہکوں کو کم در پر لون مل رہا ہے دھن دولت میں آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ ہوم لون گراہک ہیں یا جلد ہی ہوم لون لینے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تو آپ کو آخر کرنا کیا چاہے آر بی آئی کے ستمبر میں ریٹ کٹ کے بعد بینکوں نے ہوم لون، پرسنل لون، آٹو لون سمیت تمام طرح کے کرزوں کی بیاز دروں کو گھٹا دیا حالانکہ کیا واقعی میں آپ کی ایم آئی کو بینکوں نے کم کیا ہے یا ایسا نہیں ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں پچھلے سال اس دوران زیادہ تر بینکوں کا بیس ریٹ دس سے سوہ دس فیصدی کے بیچ تھا اس سال کے فیسٹیو سیزن میں سب ہی بینکوں کا بیس ریٹ دس فیصدی سے کم ہو گیا ہے ایس بی آئی، آئی سی آئی تی آئی اور ایچ ڈی ایف سی کا بیس ریٹ تو نو دشملہ تین سے لے کر نو دشملہ تین فانچ فیصدی تک ہے یعنی پچھلے سال کے مقابلے اس سال پچاس لاکھ کے لون پر گراہکوں کو قریب دو ہزار روپے کا فائدہ ہر مہینے ہو رہا ہے اس سال جنوری سے اب تک آر بی آئی ریپو ریٹ میں ایک سب پچیس بیس پوائنٹ کی کمی کر چکا ہے بینکوں نے اس کے ایوز میں بیازدروں میں محض پچاس سے ساٹھ بیس پوائنٹ کی کمی کی ہے اور بینک ابھی بھی ساٹھ سے پیسٹھ بیس پوائنٹ تک بیازدروں کو گھٹا سکتے ہیں یعنی آر بی آئی کی طرح ہی اگر بینک بھی بیازدروں میں کٹوٹی کرتے تو تیس لاکھ کے لون پر بیس سال کی میاد میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا آئیے دکھاتے ہیں فیلحال اس بی آئی سے بیس سال کے لیے تیس لاکھ کا لون ساڑھے نو فیصدی کی در سے مل رہا ہے یعنی ستائیس ہزار نو سو چونسٹھ روپے کی ای ایم آئی وہیں اگر بیازدروں کو اور آدھا فیصدی گھٹا دیا جاتا تو نو فیصدی کی در پر لون ملتا جس کی ای ایم آئی ہوتی چھبیس ہزار نو سو بان بے روپے یعنی ہر مہینے نو سو بہتتر روپے کا فائدہ امید سے کم کٹوٹی کی وجہ سے گراہت اور بیازدروں پر آدھارت ہر انڈسٹری مایوس نظر آ رہی ہے روپے کے اس طرح انسکشنز ہیں جو انہوں نے ریپو ریٹ یا سی آرہ ریٹ کم کیا ہے 5.5 پرسنٹ وہ کسٹمر تک ڈانلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے تو اس دویدہ کے چلتے ہوئے ہم لوگ اپنے جو ہمارا گھر لینے کا سپنا ہے وہ ہم سکار نہیں کرتا رہے ہیں جس طرح سے ریجر بینک نے کمی کیا 50 بیشیز پوائنٹ پر اس طرح سے کسی بھی بینک نے اس کو فالو نہیں کیا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہمارے کسٹمر پر اس باری 5.5 پرسنٹ کا ریٹ کٹ ہوا ہے اور اس کا امپیکٹ سنٹیمنٹ پر کافی اچھا رہا ہے دل وانگے مورد تو سب سے میں رہتا ہے تو اور انٹریسٹ ریٹ کم ہوتا تو اور اچھا رہتا آخر بینک بیازدروں میں اس طرح کنجوسی سے کیوں کٹوتی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی جان لیتے ہیں ان کے لیے پاس آن کرنا کنجیومر کے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ انہوں نے کس ریٹ پر ڈیپاؤزٹس جو ہیں ایکیومیلیٹ کیے ہیں وہ ایک مہتفل انگریڈینٹ ہے یہ تیہ کرنے میں کہ وہ کتنا جو ریٹ کٹ ہے وہ پاس آن کر سکتے ہیں بینکوں کی مجبوری چاہے جو ہو کرسل کی ریپورٹ کے مطابق 75 لاکھ تک کے لون پر آر بی آئی نے رسک ویٹیز کم کیا ہے اسے بینک بیازدروں میں کٹوٹی کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو پھر ضرور خریداروں اور ادیوگ جگت کو دسکاؤنٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا آدھتی کیرانہ دلی آج تک بینکوں کے پاس گنجائش تو ہے ریٹ کٹ کرنے کے لیے لیکن وہ سنبھل سنبھل کر پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے ہیں بیس ریٹ پر سپریڈ یعنی پریمیم بڑھا کر بینکوں نے ایم آئی میں کٹوٹی امید سے کافی کم کی ہے اسی بارے میں چرچہ کے لیے اب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بینک بزار ڈاٹ کوم کے وائس پریزیڈنٹ بزنس آپریشنز اور پارٹنر مینجمنٹ ابھی شیخ دیوے دی بہت بہت دھنیواد ابھی شیخ آنے کے لیے دھندولت پر نمک شکر یہ امید تھی کہ جب آر بی آئی نے آدھا فیصدی ریٹ کٹ کیا اور یہ امید سے زیادہ تھا تو یہ امید تھی کہ جو بھی نہیں کی اور جنہوں نے کی بھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے ایک ڈیفرنس بنا دیا ہے کہ جو نئے کسٹمر ہیں یا جو پرانے کسٹمر ہیں تو آپ کیونکہ سب بینکز کا لے خا جوخا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ ذرا بتائیے کہ حالات کیا ہیں کیا واقعی میں ایم آئی کم ہوئی ہے جی ہاں دیکھیں جس تا کہ آپ نے بتایا کہ جتنے بھی بینکز ہیں انہوں نے اپنے جو ریٹس ہیں 0.5% سے تو کم نہیں کیا لیکن تھوڑے بہت انہوں نے اس میں کٹ کیا ہے جیسے کہ اگر آپ SBA کو دیکھ انہوں نے 0.2% کیا ہے اور سمیلیلی اور اگر اگر بینکز نے ایکسس ہے HDFC جتنے بھی ٹاپ بینکز انہوں نے تھوڑی بہت کٹو دیکھی لیکن انہوں نے 0.5% نہیں کیا تو یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے گورنر تھے انہوں نے یہ بینکز کو یہ سلاح نہ دیتے کہ آپ پورا کا پورا ارکس پاس کرو بینکز کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ریٹ ہوتی ہیں جو RBI ریٹ کٹ کرتی اس کو ریپو ریٹ بولتے ہیں یہ ریپو ریٹ وہ ہوتا ہے اگر بینک کو اگر شورٹ آف فنڈز ہوتی ہیں تو RBI ان کو ادھار دیتی ہو وہ ایک حصہ ہوتا ہے ان کے ٹوٹل منی کا جن کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو بینک کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر RBI اپنی ریپو ریٹ کم کرتی ہے 0.5 ہیستی سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا جو پورا کاؤسٹ فنڈ ہے جو میں ڈیفرنٹ پلیسے سے یوز کر رہا ہوں وہ بھی میرا 0.5 ریزدی ہی کم ہو جائے گا تو میرے خیال سے یہ ڈسکیشن ہوتا ہے RBI اور بینکس کے بیچ میں لیکن جیسے آپ نے پوچھا مجھ سے definitely اس case میں فائدہ ملے گا جتنا بھی cut کیا گیا ہے ایک اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا کہ ہم expect کر رہے تھے as consumers ایک کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر دو یا چار جو بڑے بینکس ہیں یا جن کے ساتھ میں بینکنگ کرتا ہوں تو گراہک کو لگتا ہے کہ ان سب کے rates زیادہ تر تو ایک ہی جیسے ہوں گے لیکن جب آپ ان کو study کرتے ہیں تو کیا کافی difference دکھتا لون چکتا کرنے کی آپ کی ability کتنی ہے اور وہ tip کے لئے آپ کے profile کو assess کرتی ہیں اور بہت سارے ایسے banks ہیں جو focus کرتے ہیں upper segment پہ جن کی profile اچھی ہوتی ہے اور اس case میں جو اچھے credit وردی پیپل ہوتے ہیں اس case میں ان کو ایسا لگتا ہے اچھی نہیں ہے اب اس کے سارے اگزامپل سکتے ہیں ایسی company میں کام کر رہے ہو جو بہت بڑی نہیں ہے جس بہت سکتے ہیں اگر آپ دیکھو تو سب سے lowest rate 9.5 پہ ہے 9.6 پہ ہے اگر آپ ICIC اور HDFC دیکھو 9.6 پہ ہے جیسا کہ میں ہے کہ اس کے سارے پیپر سہی ہیں وہ ستیس فائیڈ ہے کہ اس کے جو legal legalities ہے اس کے جو technicalities ہے اس building کی یا property کی وہ ساری rules کے حساب ہیں تو کئی case میں یہ ہوگا کہ bank A fund کر رہی ہے bank B بھی فنڈ نہیں کر رہی ہے تو اس case میں آپ bank A ہی لون دے سکتی ہے تو یہ ساری خیئے کا ہمیں خیال لگنا پڑے گا دند عالت میں فیلحال وقت ہے ایک break کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے bank bazar dot com کے abhishek dvivedi ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ہم جل لٹ گے دھند دھند عالت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر بیاج دروں میں کٹوٹی کے اثر سے آپ کی ایم آئی میں کتنا فائدہ ہوا اب شروعات کرتے ہیں سوال جواب کے سلسلے کی رائیپور سے آنند سنگھ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریپو ریٹ میں ایک سمان کمی کرتا ہے لیکن بینک بیس ریٹ میں الگ انوپات میں کمی کرتے ہیں ایسا کیوں ہے آخر کیوں الگ الگ بینک کے بیس ریٹ الگ ہوتے ہیں اور ہوم لون کی در اور بیس ریٹ میں کیوں اتنا فرق ہوتا ہے جب جان پہچان کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو سب کے بینک کی بیاج در الگ ہوتی ہے ایم آئی الگ ہوتی ہے اس سے بھی کبھی ساماجک پریشانی ہوتی ہے بہت چنتت ہے اور کچھ حد تک آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا پہلے ہی اور یہ سمجھایا آپ نے کیوں جو ریٹ ہیں اور بینک کے ریٹ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن آپ نے چلتے چلتے بریک کے پہلے یہ بھی کہ اگر دو یا تین یا چار بڑے بینک کے اپنے اگزامپل دیا کہ ان میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے تو تھوڑا اگر آپ سمجھا سکے کہ یہ ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے جیسے کی میں بتایا آپ کہ جب RBI بیس ریٹ کم کرتی ہے تو ایرپور ریٹ منی RBI سے لیتا ہے جب اس ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور بینک بھی ہے وہ Y پس لیتا ہے اگر Y کافی زیادہ ہے X سے تو ان کی dependents جو ہوتی ہے RBI کے منی لینے پر وہ زیادہ ہوتی ہے تو جو بھی RBI اپنے ریٹ میں چینج کریں جب بھی اپنے ریپو ریٹ میں اس کا effect جو ان کے cost of fund پہ پڑے گا اس ڈینک کے وہ زیادہ ہوگا دھندولت میں فیلحال وقت ایک اور break کے بعد بھی سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے آج تک سوال جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ممبئی سے ہمیں یہ سمس ملا ہے پرتبہ کا یہ جاننا چاہتی ہیں کہ لون سوچ کرانے کے وکلپ کے بارے میں آپ کیا سلحہ دیں گے کس طرح سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ لون سوچ کرانے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں کیا کوئی طریقہ ایسا بھی ہے جس سے ہمارا بینک ہمارا لون ریشیڈیول کر دے ساتھ ہی کیا لون ختم کرنے پر فور کلوزر چارج دینا ہوتا ہے اور کیا نئے بینک میں پروسیسنگ فیز دینی پڑے گی یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کون سا لون لیا ہے کون سے بینک سے لیا ہے کیا سینس بنتا ہے کہ سوچ کرنے کے لئے دیکھیں کہ کہ اگر میں سوچ کر پاؤ ہوں کئی بار بینک ہوتے ہیں جو اچھے سکیم آفر کرتے سوچ کرنے کے لئے کیا یہ فائدے من ہوتا ہے تو کیسے کیا جائے یہ آپ نے بالکل سے بولا جب بھی rates change ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسے impacted ہوتے ہیں خاص کر ایسے لوگ جنہوں نے پہلے loan لے رکھا ان کا loan چلتا ہے جیسا کہ ہم نے بات کیا یہ loan کی اوڈی بڑی ہوتی 15 20 25 سال 30 سال بھی ہوتی ہے تو کافی لوگ ہیں جو اسے impacted ہوتے ہیں اور یہ سوال کافی آتا ہے تو میں اس میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے جو آپ home loan لیتے ریٹ ساتھ دی جاتے ہیں ایک fixed rate اور floating rate ہوتا ہے fixed rate میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی loan لیتے ہو آپ یہ بولتے ہو کہ آپ کا base change ہوتی مجھے فرق نہیں پڑھنا چاہیئے اور میرا rate ہے وہ stay برنا چاہیئے در انٹائر tenure اور typically کیا ہوتا ہے بینک آپ پڑھنا اس کے لئے جائیں وہ floating rate کا ہوتا ہے floating rate normally کیا ہوتا ہے کہ banks کے changes base rate cost of funds basis پہ چاہیئے جیسے آپ نے دیکھا base rate جیسے ہی rates بھی کم ہوئی تو floating rate پہ ہوگی وہ ان کے سے impacted ہوں گے جب بھی آپ اپنا home loan transfer کر رہے چاہیئے تو normally کیا ہوتا ہے جب rates کم ہوتی ہیں سارے banks چاہتے ہیں کہ جیاز زیادہ customer اپنے side میں attract کریں تو اس کے لئے جو بھی نئے customer ہوتے ہوں جیادہ attractive rate دیتے ہیں اور customer جو پہلے سے چلے آرہے ہوتے ہیں normally ان میں وہ پہل نہیں کرتے ہیں میں اس case میرا جو rate وہ existing rate اس پہ کر دو آپ کئی بار یہ negotiation ہوتی ہے اور banks آپ کر بھی دیتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ banks نہیں کرتے ہیں اس case میں آپ چاہیئے دو بات ہیں اگر آپ floating rate پہ جیسے maximum floating rate پہ لیتے ہیں تو foreclosure charge لگتا ہے وہ waived ہے لیتے 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 لیکن اس case میں آپ چاہیے تو bank سے negotiate بھی کر سکتے ہیں اور آپ پوری calculation کریں کہ اگر مالیج آپ 10% مل رہا ہے آپ دوسری bank پہ 9.5 پہ مل رہا ہے آپ نے کافی negotiate کر دیا ہے آپ کی property دوسری bank بھی fund کر رہی ہے سہی ہوتے ہیں تو آپ کو دیفرٹلی سوچ کرنے کے لیے سوچ نا چاہیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ابھی شیخ اور اتنی اچھی طرح سے آپ نے ایک اتنے complex issue کو سمجھایا ہمارے درشکوں کو بہت بہت دھنیواد آنے کے لیے دھنیواد دھندولت میں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کے پاس بھی نیویش کے کسی بکلپ سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں دھندولت آج تک ڈاٹ کام پر میل کر سکتے ہیں ہمارے ایک سپرٹ میوچول فنڈ شیئر بازار انشورنس ریال اسٹیٹ گولڈ میں نیویش سے جڑی آپ کی مشکلوں کا سمادھان دینے کی کوشش کریں گے دھنی بات